بدلتے موسم کے ساتھ سوغاتیں بھی بدل رہی ہیں سرگودہ کی سوغات کنو اپنے ذائقے خوشبو اور مٹھاس کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے رمہ سال کنو کی پہلے سے زیادہ پیداوار کا امکان ہے پکتے ہوئے کنووں کو دیکھ کر باغ مالکان بھی خوش دکھائی دیتے ہیں اس پر رپورٹ کر رہے ہیں سلمان موسم پھلوں کی شوقین ہو جائیں ہشیار خوشزاقہ کنو انٹری دینے کو تیار صحت بخش خوشبودار رز بھرے سرگودہ کی کنو دنیا بھر میں دمائے مقام رکھتے ہیں رمہ سال کنو کی پیداوار اور زیادہ ہونے کے امکان پر ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا موسم کے لحاظ سے بارشیں وقت پہ ہوئی ہیں اور ہم نے اس کے اوپر وائرس سے بچاؤ کے لیے بہت میند کیا ہے اور ہم نے ٹائم پیس کے اوپر سپرے وغیرہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نومبر میں اس کی تڑھائی شروع ہو جائے گی اور پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی باغ مالکان پر امید ہے کہ بروقت ہونے والی بارشیں اور مناسب دیکھ بھال کے باعث کنو کی پیداوار پہلے سے زیادہ ہوگی اس دفعہ الحمدللہ کنو کی اوورال پیداوار جو ہے نا وہ زیادہ ہوئی ہے پچھلے سال کی نسبت اور اس سال جو ہے نا فروڈ کی کوالٹی بھی پچھلے سال کی نسبت بہتر ہے نوہ سال کنو کی ایکسپورٹ دسمبر کے وجہ پندہ نومبر سے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ شہری بھی کنو کے باغ دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں درخت میں پکتے کنو کا نارنجی رنگ باغ میں آنے والوں کو کبھا ہے دنگ سرگودہ کی سوغات کنو کی قدر میں اضافہ کر کے نہ صرف قیمتی ذرے مباتلہ کمائے جا سکتا ہے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے بواقعے بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں محمد سلیمان موزم بول نیوز سرگودہ